ہرم امام رضا میں بیٹھے ہوئے ہیں ہماری قسمت تھی کہ وہ ہمیں مل گئے لیکن ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے اور دو ہزار بیس اور فیبری واری ٹوئیٹی سیون آج تاریخ ہے اور یہ دیکھیں یہ ہرم امام رضا علیہ السلام یہاں پر سونے کا وہ شکمت ہے اور یہ کبلہ کوئی ساتھ دینا فاتھ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت ہم حرم سرکار حضرت امام علی رضا علیہ السلام میں بیٹھے ہوئے ہیں اصل میں یہ کرونا وائرس وغیرہ یہ ایک بیماری کے ساتھ سیاسی پروپیگنہ بھی ہے اور اس پاک حرم میں تو بیماروں کو شفا ملتی ہے اور الحمدللہ کرونا وائرس کا مریض جو ہے پہلا مریض جو ہے امام رضا علیہ السلام کی اسپتال میں شفایاب ہوا ہے یعنی پوری دنیا میں ابھی کوئی ویکسین نہیں بنا ہے مگر الحمدللہ امام رضا علیہ السلام کی اسپتال میں کرونا وائرس کا مریض شفا پا چکا ہے اور الحمدللہ امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی دوائی ہے وہ آپ چنے کے برابر کھائیں اور پوری دنیا میں جائیں انشاءاللہ وائرس آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا اور دوسری دوائے سرکار امام مدیردہ علیہ السلام کی ہے وہ شہد اور کلونجی کے ساتھ کھائیں اور انشاءاللہ آپ کو دنیا کا کوئی وائرس نقصان نہیں پہنچائے گا یہ ایک سیاسی پروپیگنڈا ہے حالانکہ امریکہ میں انفلونزا سے اس سال جو ہے وہ دس ہزار سے زیادہ لوگ مرے ہیں مگر اس کی خبر کوئی نہیں ہے اور یہ کرونا کو جو ہے انہوں نے اقتصادی اور سیاسی مقاصد کے استعمالی استعمال کیا ہے کیونکہ اللہ پاک نے جو مولا رضا کے صدقے میں ایران کو سب سے بڑی فتاہ تا کی ہے دنیا کے یزید دنیا کے فیران کے مو پہ ایسا تھپڑ پا رہا ہے کہ آج تک کسی ملک میں جرت نہیں کہ امریکہ کو اتنا بڑا زلط آمی شکست دے تو اب وہ زلط آمی شکست کو مٹانے کے لیے یہ ایک اقتصادی جنگ ہے اور انشاءاللہ دنیا کے سارے مومنین آئیں اور پروگرام یہ ہے کہ اب اقتصادی جنگ میں دنیا کو شکست دینی ہے امام زمانہ علیہ السلام کی مدد سے مولا علیہ السلام کی مدد سے دنیا میں چالیس کروڑ مومنین رہتے ہیں اس وقت یہاں ایران میں پالیامن نے بھی بلپاس کیا ہے اگر دنیا کا ہر شیعہ جس میں استطاعت ہے طاقت ہے اگر بیس لاکھ بیس ہزار ڈالر کا بھی گھر آکے یہاں خریدے گا تو یہ تو جنت ہے مشہد اور غم تو ٹرلین ڈالر کا وزنس ہوگا اور انشاءاللہ امریکہ کو اقتصادی جنگ میں بھی مومنین شکست دیں گے شام میں نے شکست مل چکی ہے لبنان میں شکست مل چکی ہے حراق میں شکست مل چکی ہے دائش جو امریکہ نے بنایا تھا سعودی نے بنایا تھا اب جنگ جو ہے وہ ہے فروپیگنڈا کی اور جنگ ہے اقتصاد کی لہذا مومنین آئیں اور آکے اپنے نام کے یہاں گھر خریدیں اور یہی پر انشاءاللہ جب روح نکلے تو مولا کے ہی قدموں میں نکلے اور یہی پر قبر خریدیں تو انشاءاللہ مومنین کا یہ مرکز ہے مشہد رضا انشاءاللہ دنیا میں اقتصاد میں بھی شیعوں کی فتح ہوگی مومنین کی فتح ہوگی مسلمین کی فتح ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دو ہزار بیس فیبری واری